وزیراعظم عمران خان لاہور میں آج پنجاب انڈولمنٹ پالیسی کا افتتاح کریں گے پنجاب اور وزیراعلا پنجاب سے الگ الگ ملاقاتیں متوقع ناکس کارکردگی پر وزراء کی وزارتوں میں رد و بدل کا امکان وزیراعظم کو سابق حکومت کی دس سالہ کارکردگی ریپورٹ بھی پیش کی جائے گی وزیراعظم کے ہسپتالوں کے دورے بھی متوقع غیر قانونی بھرتیوں کا معاملہ سابق وزیراعظم راجہ پرویز اشرف سمیت آٹھ افراد کے خلاف کیس احتساب عدالت کے جج نجم الحسن غیر قانونی بھرتیوں کے کیس پر سمات کریں گے عدالت نے گواہان کو بیانات کلم بند کرانے کے لیے طلب کر رکھا ہے جبکہ راجہ پرویز اشرف کی گیپ کو غیر قانونی بھرتیوں کیس میں بریت کی درخواست پر سمات بھی آج ہوگی خاجہ برادران سے آج کیمپ جیل میں ملاقات کا دن لیگی رہنماؤں کی خاجہ برادران سے ملاقات کرائی جائے گی ساد رفیق سلمان رفیق پر پیراغون سکینڈل کا الزام ہے خاجہ برادران جوڈیشل ریمانڈ پر کیمپ جیل میں قید ہیں شہباز شریف کے دور میں اندھیرے ختم نہیں ہوئے صرف لوٹ مار ہوئی داروں کی موجودگی میں کمپنیاں بنانے کا کیا جواز تھا شریف برادران ملک کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرح لوٹ کر پیسہ لنڈن بھی جوانا چاہتے ہیں سابق حکومت میں صرف دوہزار پانسو میگا وارڈ بجلی سسٹم میں شامل ہوئی تمانائی کے شعبے میں کرپشن سے مدارک صوبائی مزرع کی پریس کانفرنس کہاں شہباز شریف کے داماد علی امران پی پی ڈی سی ایل میں کرپشن میں ملوث ہیں جلد وائٹ پیپر لانے کا بھی اعلان پنجابی انیورسٹی میں اٹھائیس سالہ نوجوان پور سرار طور پر قتل ترائی کے مطابق جامبک اٹھائیس سالہ سوہیل ہوسٹل نمبر ایک میں درزی تھا سوہیل کو تیز دھار آلے سے قتل کیا گیا واقعے کی تلا ملے پر پولیس اور فرانزک ٹیم میں موقع پر پہنچ گئی مقدمہ درز شواہید اکٹھے کر کے لاش کو مردہ خانے منتقل کر دیا گیا جبکہ واقعے پر طلبہ سرا پہتا جات پسند کی شادی پر موت کی سزا اسلام پورا میں نوجوان قتل زبیر کو لڑکی کے باپ نے گولیاں مار کر عبدی نیند سولا دیا مقتول کے گھر میں قیامت شغرہ اہل خانہ غم کی تصویر بن گئے قاتلوں کو سرعام پانسی دینے کا مطالبہ مقتول کے بھائی کی مدیت میں مقدمہ درج لڑکی کے والدین نانا نانی فیصل علی دو ناملوم افراد نامزد کوپی لہور نیوز نے حاصل کر لی زیادتی کیس کو جلد اپٹانے کی صدا جوڈیشنل ایکٹیویزن پینل کے سربراز اور صدیقہ چیف جسٹس آف پاکستان کو خط کمسن بچوں اور بچیوں سے زیادتی واقعات میں اضافہ ہو رہا ہے چیف جسٹس آف پاکستان زیادتی واقعات میں تاقریر سے مطالق اج خود نوٹس لے ختم استعداد اور تیاروں کی کمی اور فنی خرابی کا معاملہ لہوری ریپورٹ پر تین تیس پروازے متاثر اندرونے بیرونے ملک آنے والی اٹھارہ پروازے منصوب پندرہ تاقریر کا شکار مسافروں کو شدید مشکلات